مہبار میکزین ہمسری ہیدربار شمارو جولائے بہزار ایک ہی ہے سلسلو عدب تاریخ این سماجیات پیش خدمتہ ہے نسیم عباس سومرو جی تحریر ہک شام گو رکھتے آواز ساکے ببرو سیات این سفرسا انسان نوہ نوہ ماغ دسے واسے تو انسان نو جہان این زندگی کھے دسن این سمجھن جا نوہ زاویا کھلن تھا ہونت سجی دنیا ایڑن قدرتی این حسین ماغن سا بھری پی آئے پر ظاہر آئے انسان پہنجے ویجن ماغن کھا شروعات کندو آئے انہ کرے آسان کچھ دوستان بھئی ہو پہ گئے ہو تب پہری پہنجی دھرتیا جا ایڑا ماغن اس جن بعد میں بے طرف رخ کجے گو رکھ ہیل سٹیشن ایڑا نی ماغن ماہ کھا ہے ہون اب گو رکھ سا ایک عجیب رومانوی چھکا جڑے لہوئی چوتا جنہیں کھا گو رکھ جو نالو اے ہوتے جے خاص قدرتی نظارن اے تھدی موسم جبارے میں مدھو تنہیں کھائی انہ ماغ کے دسن جو ڈاڈھو من ہو کافی دفعہ پہریب کوشش کئی سی پر مختلف سببنج کرے رہ جیویا سی جہجے کرے چھکا ویتر ودھی وی نیٹ دوست شاہنواز مندھرو اے بابر جمالی ہے ہامی بھائی تہینا بھیرے موکل انوارن نیہن میں بن نیہن لے گو رکھ لازمی حلبو انہ سوچکے عملی جامو پارائن لائے چوتھی جون بہزار ایک ہی انتے پہری شاہنواز بدین خا موٹ حیدر آباد آئےو جتاں سا بیسند سکار میں دادو شہر لنکتا سی جتاں کھاں بابر کھے اسا سا گجی اگتے حلنو ہو بابر جو تعلق جیئے تے اصول میں دادو شہر سائیں آئے انہ کرے بابر وی اسا جے سفر جو سو ہوں گائی جھو اسا حیدر آباد کھاں تقریباں ہکا بھگے منجند جو نکتا سی یام شورے کھاں تھین دا انڈس ہائے ویساں حلن دا علی آباد خانوٹ سن سیون شریف خان تھین دا دادو جو ہی لنکتائیں ایک سو نوے کلومیٹر جو فاصل ہو تائے کرے تقریباں اڈھائی وگے پہتا سی جتے گاری تبدیل کیسی چوتا واہی پاندھی اکھاں اگتے تمام انہاں گا لکھا ہیں تمام اونچیوں چاڑیوں آئیں گہریوں لاہیوں آئیں جتے ایک عام کار میں ونیڑ صحیح نہ ہے انہ خاص پیچ ریلائے اہلی گاری گھرچے جہاں چارے ہی پھی تھا ایک کا وقت میں ان جنساں گڑھرندہ ہیں یہ تے بابر جی چونڈ جو داد لے جے تھو جے کو کیا کمپنیا جی سپورٹ ایج گاری کھنی آئے ہو جے کا انہاں مقصد لائیں موزون بھی آئے تا آرام نی دڑب یہ تے سنگت کچھ سفر جو سازو سامان یعنی کچھ خائن پیر جو سامان ورتو آئے پوئے اصل سفر شروع تھے ہو جہاں جو اساں کے بے سبری اساں انتظار ہو دادو جو ہی لنک وارو رستو وچھی اساں پہ جو سفر جاری رکھو جو یہ کھاں تھوڑو پہری اساں کے ایک گیس فیلڈ بنظر آئی جے کا زمزمہ جنالے ساں سرجے تھی اگو تے ہلندے پندرن کلومیٹر انتے جو ہیے جو شہر آئے ہو پر اساں بائی پاس کھاں تھی نا گزریا سی دادو جو ہی لنک کھاں پنجے تالین کلومیٹر انتے واہی پاندھیہ جو شہر آئے ہو جو ہیے کھاں واہی پاندھیہ تائیں سندھے کا اچھے جی پٹی آئے جنجی تاریف اساں کے استاد بخاری جی شائریا بے بھی ملے تھی جو ہیے کھاں واہی پاندھیہ تائیں انٹین کلومیٹر انتے جو فاصلہ ہے واہی پاندھیہ کے اساں گورک جو گیٹ ویب چاہی سگاؤں تھا آم تورتے ہر ایندر سیاہ ہیتے بیئے تھو چو تا آم کار ہتاں خاں اگتے دیو سفر نہ تھی کرے سگے جنکھے ہتے چھڑے کرے ہتاں خاں لوکل جی پو کھڑی سیاہ اگتے چڑھن تھا پر اساں جیتے نگال جو انتظام پہرینی کرے ورطو ہو انہاں کرے اساں پہجی گاری میں سفر جاری رکھو جکو کافی بہترین رہو لوکل جی پو اساں کے رستے تے بیٹھلا ملیوں چو تا سندن انجن گرم تھی پے وئی تا تھدے تھے انہا لائے بھی تے رہا اسا ٹنی جو گورک ہلنا ہی پہرین سفر ہو انہاں کرے رستے تے مختلف جگہ ہوں تے اساں مقامی مانھن خان صحیح رستے ورن جی تسلی پے گئی وہ تا بجلیا جا پول اب کے حدت آئیں صحیح رستے جی پکڑی آرے رہا ہوا ام انہاں مان جو باساں مقامی مانھن خانی پے پوچھو جن مدھائیو تا ہانے ہی تے فورسز موجود ہیں انہاں کرے کاب گھنٹی جگہ نا ہے حالانکہ اساں کے رستے تے کنارے تے جوڑائل پولیس سٹیشن جو سب امارتوں کافی وقت تکا خالی پیالا ملیوں خیر اہلو کو مسئلو اساں کے محسوس بنا تھیو رستے تے پانیا جا پائپ پب روڈ سا گڑ پے ہلیا جن جو رخ پن متھے ہل سٹیشن دا ہو کافی جگہ ہوں تے پانیا جو پمپنگ یونٹس ماں امارتوں بھی لٹھیو سی اگر آبادی جی گال کچے تا چند گوٹھ نسن میں آیا جتے کچھا اینڈڑا گھر ہوا یا وری پتھر ماں جوڑیل کچھ کمرے جیترا چھپرا تقریباً سبری گوٹھن میں روزگار جو زریو جو پایو مال آہے انہاں میب خاص کرے بکریو شروعات میں لائیوں چاڑیوں ایڈیوں لکھیوں نہ ہن پر جیئے جیئے ہل سٹیشن ویجو تھے تھی تیئے تیئے انہاں جی کنڈ والی تھی دیوانے تھی واہی پاندھی اکھاں گو رکھ پنجا کلومیٹر پا رہا ہے انہاں رستے تے ہلندے کافی جگہ ہوں فوٹوگرافی جی حوالے ساں تمام موضوع ناہیں اسامپنوں تے ننڈہ ننڈہ وقفہ کندہ کیمرہ جی اکھ ساں منظرن کے محفوظ کندہ پے بیانسیں یہاں اہم آئے تا واہی اکھاں گو رکھتائیں انہاں سجیے رستے میں کتھے بھ اہڑوں کو وڑو ریسٹورنٹ ڈائے جتے بھی ہی سکجے انہاں کرے سفر تے نکرن محل اہڑی تیاری پہری اکھائیں کرے اچھ جے رستے جی گال کرجے تا رستو کافی حد تائیں پکو ٹھہلائے پر کافی اہڑا مقام آیا جتے رستو ٹٹل آئے جن جو ظاہری سبب یہاں محسوس تھے تا اہتا برساتی نالنجو وحکرو گزرے تو جب وہ رستے کے ٹوڑیو چھڑے حکومت کے تے اہلی رتھابندی کرنی پواندی جو برساتی پانی دیو رستو بنا روک جے اے روڈ سٹھی حالت میں رہ جی ونے ہیتی ایساں کے رستے جی رہنوائی کا اندر کچھ بورڈ ملیا پر انیاں ان میں بہتریے جی کافی گنجائش آئے رستے جے بھی نہیں پاسے گنو ہلندر جبلن جی جاؤگرافی تمام دلچسپا ہے کچھ تا اہلہ جبلہ ہیں یاں تا کاٹھ جاتھا ہے لو جن کچھ وری اہلہ یاں ننڈھا ننڈھا پتھر گنو کرے ٹھایا ویا ہو جن مطلب تا انہ سبجک سا دلچسپی رکھنوارن مانون لائے ہیتی کافی مواد موجود آئے خیر سفر کے جاری رکھن دے اساں گورک جی چوٹیے تے سجل لنکھا بس تھورو پہری پہتا سی اساں کھاں اگو میں ب کافی سیا گورک تے موجود ہوا جن میں مرد عورتوں بارب شامل ہوا گاڈیا ما لہی وڈو ساہکھیں اسی تا سفر خیر ساں پورو تے ایچی منزل تے پہتا سی یہ سب کھاں اوچی آخری پوائنٹ آئے گورک جی جتے خوابے پاسے کھاں تکریے جی آخری چیڑے وٹ کافی سنو واکنگ ٹریک یعنی پندوحلن جو رسکوا ہے جنکہ وٹی اسام گھومدہ ونی آخری چھیڑے وٹ پوٹا سی جتا بھی ہی اساں گورک جی حسین سانجی جامنزر نٹھا اتان جی سانجی آئے باکھ پوٹی مشہور آہن جنکہ دسنلائے سب مانوں کوشش کرے ان وقت تے پہنچن تھا گورک جی اوچائی تقریباً پنجہ ہزار ست سو فٹا ہے ایرازیہ جی لحاظ اکھاں پنجویے سو ایکڑن تے پکڑے لہے گورک جی رات پن رونک سا بھر پور آہے کھلیل ایپور سکون ماحول جہ میں کہہ وقت کا ایندڑ یا بیندڑ گاری خلل وجہ تھی انت باقی قدرتی ماحول پہنجے حسن ساہے کا منفرد انداز میں موجود آہے انہ سری خوبصورت یہ کہ چار چندواری ہتاجی تھڑڑی ہیر لگائے تھی جون جہری گرمی امیب رات سرد لگی رہیا ہے جے کا مسلسل ودھندی ونی تھی نیٹ مانہوں انہ کا بچال آئے کا شال یا اجر کا اوڑھے تو رات جے وقت تقریباً سب مانہوں ریسٹورنٹ جے کھلیل اہاتے میں وہی پان میں کچھریب گن تھا اے کھا دے پیتے جو مذہب وٹھن تھا کچھ نوجوان کھلیل آسمان ہیٹ کچھ نوجوان کھلیل آسمان ہیچ سامو ٹھائل پارک میں وہی کہ کب ایک شائری اینکلام بدھائی تھا جے کو منظر سندھ جی مچھ کا چہریہ سا مشابہت رکھے تو یہ ہوتل یا ریسٹورنٹ مطھائی چوٹیے کھا کچھ ہیٹھ آئے رہائش اللہ کمرہ ہیتے ہوتل سا بلکل گڑب موجود آئیں تا مطھائی واری پوائنٹ تے بٹھائے لائیں ہوتل جے بلکل سامو کچھ رہائشی کمرہ انیا جڑی رہا ہے انہا پاسے کھائیں بلوچستان گورک کھے لگے تو جتے چیک پوسٹ اونٹھائے لائیں جے تونک باہر ہوا جے کرے رات سرد آئے پر کمرے میں ونین کھاپوئے ایڈی سردی محسوس نہ تھی تھی پر کمبل وغیرہ موجود ہوں دائیں ہیتے ترسن دوران پانی جے استعمال میں احتیاط لازمی آئے جہلائے بورڈ پن لگا لائیں سانجیہ بانگور باکھ پوٹیا جا منظر نسن لائے سویر اتھنو پوئے تو یا کچھ دوستوری رات جاگی باکھ پوٹیا جو آدھر بھاگ گن تھا اسان سفر جے تھک کرے سجی رات جاگی نہ سگیا سی پر صبح جو سویر ضرور اتھا سی تجیہ ابرندر سج جا منظر نسی سگوں بس انہا وقت تک ہاں پوئے ہیتے ایندر تقریباً مسافر واپسی جی راہ وٹھن تھا چوتک کرائیت آئیل عجیب واراب ایتر وقت لائی اچند تھا انہا کرے اصاب پہنجی واپسیہ جی تیاری کہے گورک جی بہتری لائے جکے گالیوں اصا کے محسوس تھیوں اوہے ہی آئیں خاص طورتے گورک جی ترقی علاقائم کل گورک ہل ڈیولپنٹ آتھارٹی جیتونے کافی کم کہوا ہے پر انیاہ نماغ کے ترقی وٹھرائن جی ضرورت آئے جہ میں روڈن رستن جی تعمیرائیں مرمت رنمائی کندر بورڈ لگرائیں رستے میں حفاظتی چوکیوں قائم کرن رستے میں کو سٹھو ریسٹورنٹ تعمیر کرن این گورک تے موجود خلیل ہوا میں ویہن وارن کورس جو تعداد ودھائیں شامل آئے امید آئے کہ سندھ حکومت این ہی آتھارٹی انہاں مسائلن تے دھیان نہیں دی ایسا جے بے وزٹ دائیں ضرور کچھ بہتری ہیں دی ہم سری میکزین میں شاید تھی در مواد کھے حاصل کرن لائے جی کر اہاں اسا جے یوٹیوب چینل ہم سری سندھ کھے سبسکرائب نہ ہی کئیو تہیر ہی سبسکرائب کریو شیئر کریو آئے ہاں بیل آئیکون تے کلک کرن ہر گزنو بساری دا تجیہ اسا جو ایگر مواد سب نیخا پہرین اہاں تائیں پوچھے